اسلام علیکم پرنٹ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے اولینسا پین آج ہم بات کریں گے کہ اولینسا پین ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوس کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے اولینسا پین ٹیبلٹ یہ ایک سیکنڈ جنریشن ایٹیپیکل انٹی سائکوٹک میڈیسن ہے اور یہ صرف ٹیبلٹ کی فارم میں اویلیبل ہے اور ٹیبلٹ جو ہے یہ 5 میلیگرام اور 10 میلیگرام کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ لیپنزا، اولینسیا، لینزیپ اور اولینسی کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا اولینسا پین ٹیبلٹ کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں جن میں آپ اولینسا پین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اولینسا پین ٹیبلٹ کا سائیکوسیز میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو دماغی مرض ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ اولینسا پین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینسا پین ٹیبلٹ کا ایکیوٹ ایجیٹیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہر ٹائم بے چینی لگی رہتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینسا پین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینسا پین ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ریسیسٹن ڈپریشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈپریشن جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کا موڈ جو ہے وہ ہر ٹائم آف رہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ چڑچڑپن کا شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی بوڈی میں انرجی کا جو لیول ہے وہ بہت لو رہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ہر ٹائم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور آپ کا کسی کام کو کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اور اگر کوئی کام شروع کرتے بھی ہیں تو آپ کا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ذرا سا کام کرتے ہیں تو آپ کا دل اس سے اکتا جاتا ہے سو یہ بہت ساری علامات ہوتی ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہو سکتی ہیں سو اگر آپ کو ڈپریشن ہے سپیشلی اگر آپ کو ریسیسٹن ڈپریشن ہے یعنی کہ آپ کو ایسا ڈپریشن ہے جو کہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر اس کنڈیشن میں آپ اولینزا پن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں صرف یہ ٹیبلٹ کام نہیں کرے گی بلکہ آپ کو اس کے ساتھ فلوکسٹن ٹیبلٹ کو بھی یوز کرنا پڑے گا سو اس کیس میں اس ٹیبلٹ کو فلوکسٹن ٹیبلٹ کے ساتھ یوز کیا جا سکتے ہیں اور اولینزا پن ٹیبلٹ کا ڈیلیریم میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیلیریم جو ہے یہ ایک منٹل کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کنفیوشن کا شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان بھول جو کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں انسان کو یہ تک نہیں پتا چلتا کہ ابھی دن ہے یا رات ہے اور ایون جو آپ کے فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں پتا چل پاتا کہ آپ کے فیملی میمبرز کون کون سے ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو اولینزا پن ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزا پن ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ڈیلیوجنل انفیسٹیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیلیوجنل انفیسٹیشن جو ہے یہ بھی ایک دماغی مرض ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی بوڈے میں کیڑے دوڑ رہے ہوں یا پھر کوئی پیراسائٹس بگرہ دوڑ رہے ہوں اور اس کی ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے سکن کے اوپر کھجلی کرتا رہتا ہے اور اس کو ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کی سکن کے اوپر کیڑے دوڑ رہے ہیں یا پھر کبھی کبھار اس کو ایسا بھی فیل ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی بوڈے کے اندر کو کیڑے مکوڑے ہیں اور اس کو اندر سے کاٹ رہے ہیں حالانکہ ایکچول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ صرف اس کا ایک وہم ہوتا ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزاپین ٹیبلٹ کا ٹیورٹ سنڈروم میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیورٹ سنڈروم جو ہے یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بوڈی کے جو کچھ پارٹس ہوتے ہیں وہ خود بخود موک کرنے لگتے ہیں مثال کے طور پر انسان کے جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ نورمل سے زیادہ بلنکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں یا پھر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کندوں کو اوپر نیجے کرتے رہتے ہیں یا پھر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے موں کا جو سٹائل ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنے ہوتوں سے کھیلتے رہتے ہیں یا پھر اپنی نوز جو ہے وہ اوپر چڑھاتے رہتے ہیں یا پھر ترہ ترہ کے موں کے سٹائل بناتے رہتے ہیں یا پھر مختلف چیزوں کو سنگتے رہتے ہیں یا پھر ایسے ہی بلاوجہ کھانسی کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنی گردن جو ہے وہ بلاوجہ ہلاتے رہتے ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزاپین ٹیبلٹ کو آپ اینوریکسیا نروسا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اینوریکسیا نروسا جو ہے یہ ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سپیشل قسم کی ڈائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ کھا لیا تو میرا ویٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا لیکن ایکچون میں ایسا نہیں ہوتا یہ صرف اس کا وہم ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ ہس سے زیادہ ڈائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی بوڈی کو لے کر وہ بہت کونشیس رہنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نے کچھ بھی ایسا ویسا کھا لیا تو میری بوڈی کا جو فگر ہے وہ خراب ہو جائے گا سو اگر آپ کو اینوریکس یا نرابوسہ ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزاپین ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا حاصل پیش آیا ہو کہ جس کو اب بول ہی نہ پا رہے ہو مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا روڈ ایکسیڈنٹ پیش آیا ہو کہ جس کو اب بول ہی نہ پا رہے ہو یا پھر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر جلا گیا ہو اور اس کو اب بول ہی نہ پا رہے ہو یا پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور اس کو اب بول ہی نہ پا رہے ہو یا پھر قدرت کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ گئی ہو کہ جس کو اب بول ہی نہ پا رہے ہو اور آپ ہر ٹائم صدمے میں رہتے ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزپین ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو مینیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں مینیا جو ہے یہ بھی ایک منٹل ڈس آرڈر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے زیادہ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کی بوڈی میں انرجی کا جو لیول ہے وہ بھی حد سے بڑھ جاتا ہے اور اس میں انسان جو ہے وہ خود کو بہت امپورٹن سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود کو باشا سمجھنے لگتا ہے سو اگر آپ کو مینیا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزپین ٹیبلٹ کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی یوز کر سکتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے یہ بھی ایک منٹل کنڈیشن ہے اور اس میں انسان کو ایکسٹریم قسم کے موڈ سونگز ہونے لگتے ہیں اور اس میں دو کنڈیشن ہوتی ہیں یا تو انسان کے بوڈی میں انرجی کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ترہ ترہ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور خود کو باشا سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی نیند جو ہے وہ بھی اٹ جاتی ہے وہ نیند کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہر ٹائم ایکٹیب رہنا شروع کر دیتا ہے اور خود کو بہت امپورٹن سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بوڈی میں انرجی کا جو لیول ہے وہ اس حد تک کم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر طرف اندیرا ہی اندیرا نظر آتا ہے اور وہ خود کو یوز لے سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے لائف جو ہے اب ختم ہونے والی ہے سو اس کنڈیشن میں اس کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے مزاج کے ریلیٹڈ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائی پولر ڈیس آرڈر اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزاپین ٹائپلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اولینزاپین ٹائپلٹ کا شیزوفرینیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں شیزوفرینیا جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم مینٹل ڈیس آرڈر ہے جو کہ آپ کی سوچ آپ کی فیلنگ اور آپ کے بہیوئر کو افیکٹ کرتا ہے اور اس میں انسان جو ہے وہ حقیقت سے ناواقف ہو جاتا ہے اور اس میں انسان کو ایسی آوازیں سنائی دینا شروع کر دیتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی اور انسان جو ہے وہ ہر ٹائم دوسروں کو شک کے نظر سے دیکھتا رہتا ہے مثال کی طرح پر اگر کوئی دو لوگ باتیں کر رہے ہوں گے تو اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بولنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی بہت پور ہو جاتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں پاتا اور اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا کر لیا جائے لیکن اس کو پھر بھی خوشی محسوس نہیں ہوگی اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی ہی لائف میں مگن رہتا ہے اور اس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو ٹیمپریشر فیل ہونا بند ہو جاتا ہے سخت گرمی میں اس نے دو دو کوٹ پہنے ہوئے ہوں گے جبکہ سخت سردی میں وہ ننگا پھیر رہا ہوگا سو یہ وہ ساری علامت ہوتی ہیں جو کہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ میں ہو سکتی ہیں سو اس کنڈیشن میں بھی آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو اولینزاپین ٹیبلٹ جو ہے یہ آپ کے دماغ کی ایک میڈیسن ہے اگر آپ کو کوئی بھی دماغی مرض لگ گیا ہو تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے اس کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 5 میلی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو 10 میلی گرام کی ٹیبلٹ ہے یہ بھی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ یوز کی جا سکتی ہے اور اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے یوز کیا جاتا ہے تو بچوں میں اس ٹیبلٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے اور بچوں میں اس کی جو ڈوز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ 4 سے 6 سال کا ہے تو پھر آپ اس کو 1.25 میلی گرام کی جو ڈوز ہے وہ آپ ایک ڈوز دن میں ایک مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کا بچہ 6 سے 12 سال کے درمیان میں ہے تو پھر آپ اس کو 2.5 میلی گرام کی جو ڈوز ہے وہ آپ ایک ڈوز دن میں ایک مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کا جو ڈیریشن ہے وہ آپ کے ڈوکٹر ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیبلٹ کتنی دیر تک یوز کروانی ہے اور اگر ہم بات کریں پرگننسی کی تو پرگننسی میں یہ FDA کٹاگری سی میں فول کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پرگننسی میں سیف نہیں ہے پرگننسی میں اس ٹیبلٹ کو یوز نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں ان میں بھی یہ ٹیبلٹ ریکومینڈڈ نہیں ہے یہی تھی اس کی ڈوز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اولینزاپین ٹیبلٹ کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اولینزاپین ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سنسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الارجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیہ یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈیریا ہو سکتا ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور اس کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوورڈوز لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کنفیوشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کو گہری نید آنا شروع ہو سکتی ہے اور آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ تیز ہو سکتی ہے اور آپ کا مو جو ہے وہ خشک ہو سکتا ہے اور آپ کو decrease of libido ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو شہوت کی کمی ہو سکتی ہے سو یہی تھے الینز اپ ان ٹیبلٹ کے uses, dosage and side effects آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھ لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں موسیقی